بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام آباد پولیس کے مطابق پولیس کی فائرنگ سے ایک نوجوان کی حلاقت کے واقعے میں ملوث تمام پولیس انکاروں کو حراست میں لے لیا گیا ہے دوسری جانب نوجوان کی حلاقت کے خلاف اتجاج سری نگر ہائی وے پر جاری ہے جمعہ اور ہفتے کی درمیانی رات اسلام آباد کے سیکٹر جی ٹین میں ایک گاڑی پر پولیس کی فائرنگ سے اسامہ ندیم نامی نوجوان حلاق ہو گیا تھا اسلام آباد کے تھانہ رمنہ میں مقتول نوجوان کے والد کی مدعیت میں ایف آئی آر میں اسلام آباد پولیس کے پانچ انکاروں کو نمزد کیا گیا ہے ناظرین واقعے کے بعد لاحقین نے مقتول کی میت سری نگر ہائی وے پر رخ کے سڑک بلاک کر دی جس سے ٹرافک جام ہو گئی اتجاجی مظہرے میں سیول سوسائٹی اور تاجر بھی شریک ہوئے آئی جی اسلام آباد آمید الفقار نے کیا سیکرنٹ ایونٹس کے نامہ نگار رائے شانواس سے بات کرتے ہوئے بتایا کہ رات پونے دو بجے جب ڈکیتی کی بارداد کی اطلاع ملی تو پولیس نے ڈاکووں کا تاکب کیا ڈاکو سفید گاڑی میں فرار ہو رہے تھے جس سڑک پر ڈاکووں کا پیچھا کیا جا رہا تھا اسی سڑک پر گاڑی نظروں سے اوجل ہوئی تو دوبارہ ایک سفید گاڑی نمدار ہوئی آئی جی اسلام آباد کے مطابق اس گاڑی کے شیشے کالے تھے اور پولیس نے سائرن بجا کر لائٹس جلا کر گاڑی کو رکنے کی کوشش کی پان سے چھے کلومیٹر تک اس گاڑی کا پیچھا کرنے کے بعد پولیس الکاروں نے فائر کھول دیا جو کہ ان کی غلطی تھی ناظرین انہوں نے بتایا کہ ہم اس واقعے کو چھپا نہیں رہے بلکہ پانچوں الکاروں کو فوری طور پر گرفتار کر کے ان کے خلاف دہشتگردی اور قتل کا مقدمہ درج کر لیا ہے مقتول کے لوحکین کو ہر صورت انصاف دلائی جائے گا ان کا کہنا تھا کہ دی آئی جی وقار الدین سید کی سربراہی کانفرنس میں ایک تحقیقاتی کمیٹی بھی قائم کر دی گئی ہے جو کہ نہ صرف مکمل تفتیش کرے گی بلکہ کیس کو منطقی انجام تک بھی بچائے گی دوسری جاری مقتول نوجوان اسامہ ندیم کے والد نے اسلام آباد کے رمنا ہانے میں درج ایف ای آر میں کہا ہے کہ ان کا بیٹا رات دو بجے اپنے دوست کو یونیورسٹی چھوڑنے گیا تھا اسامہ ندیم کی ایک روز پہلے پولیس الکاروں سے تلکلامی ہو گئی تھی اور اس بات کا ذکر انہوں نے مجھ سے کیا تھا سامہ ندیم کے والد کا موقف ہے کہ پولیس الکاروں نے ان کے بیٹے کو مزہ چکانے کی دھمکی دی تھی گزشتہ رات ان پولیس الکاروں نے میرے بیٹے کی گاڑی کا پیچھا کر کے اس پر فائرنگ کر دی جس سے وہ ہلاک ہو گیا چیف کمیشنر اسلام آباد آمیر علی احمد نے پولیس کے ہاتھوں نوجوان کی ہلاکت کے واقعے کا نوٹس لیتے ہوئے اس کو جوڈیشر انکوائری کا حکم دے دیا ہے ایڈیشنر ڈسٹرک میجسٹریٹ اسلام آباد رانا محمد وقاس انور واقعے کی انکوائری کریں گے چیف کمیشنر اسلام آباد کے دفتر سے جاری ہونے والے نوٹفیکیشن کے مطابق ایڈیشنر ڈسٹرک میجسٹریٹ پانچ روز کے اندر انکوائری مکمل کر کے اپنی ریپورٹ پیش کریں گے ادھر معلوم ہوا ہے کہ مقتول اسامہ ندیم کے خلاف وفاقی دارالحکومت کے تھانہ سیکٹریٹ اور تھانہ رمنا میں دو مقدمات درج ہیں ایک مقدمے کے مطابق اسامہ ندیم سے منشیات برامد ہوئی جبکہ دوسرے مقدمے میں کہا گیا ہے کہ وہ پیمپریٹ گاڑی استعمال کرتے پائے گئے ہیں واقعے کے حوالے سے دی آئی جی آپریشنز وقار سید کی جانب سے سماجی رابطوں کی ویب سائٹ پر ٹویٹ کی گئی ہے کہ واقعے میں ملوث تمام پولیس الکاروں کو راست میں لے لیا گیا ہے ان کی اس ٹویٹ پر سوشل میڈیا صارفین نے پولیس کے خلاف غم و غصے کا ہزار کیا ٹویٹر صارف مبشر رحمان نے تفسرہ کیا کہ پولیس کے مطابق الکاروں نے گاڑی کے ٹائر کو نشانہ بنانے کی کوشش کی کہ دیکھئے انہوں نے کہاں نشانہ لگایا یہ صورتحال کچھ اور ہی داستان سنا رہی ہے غصہ اور مایوسی انپڑ اور معمولی خاندانی پس منظر غصے سے بھرے صفاق سلوک کا مظاہرہ کرنے والی نفسیاتی بیمار اسلام آباد پولیس عمر حیات خان نے لکھا ہے کہ یہ اوپن اینڈ شٹ کیس ہے وہ پانچ پولیس الکار اس نہتے معصوم نوجوان کے قاتل ہیں ان کو قرار واقعی سزا ملنی چاہیے کہیں ایسا نہ ہو کہ سانے ایسا ایوال کی طرح اس کیس کو بھی دبا دیا جائے پہد گور نے لکھا ہے کہ الکاروں کو گرفتار کر کے کیا کر لیں گے سر آپ سہیوال میں بھی یہی کچھ ہوا تھا کیا کر لیا پولیس اور حکومت نے پیٹی بھائی ہیں آپ بچا لیں گے ان کو بھی حضرین یہ تھی ابھی تک کے لیے خاص اپ ڈیٹس ملتے ہیں نیکس بلوٹر میں اسی طرح کی اہم اور خاص خبروں کے ساتھ ویڈیو ختم کرنے سے پہلے نئے آنے والے حضرات سے گزارش کروں گا کہ کارنلی میرے چینل کو لائک سبسکرائب اور بیل نوٹفکیشن کو اوپن کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی خبر آپ تک بروقت پہنچ سکے اپنا خیار رکھئے اور دوسروں کا بھی اللہ حافظ